شروع ہونا چاہیے تھا تاکہ گائیڈنس پیرینٹس کو سٹوینٹس کو مل سکے جہاں تک میرا تعلق ہے میں کچھ اپنے مطافیت پاس کر کے کچھ میں جو ابھی آپ نے پاس دیکھنے اس کو میں درہ آگے بڑھاؤں گا میرا شروع سے کام جیسا کہ کیا آپ سوچا تھا اللہ تعالیٰ نے میرے دے دیا میرے فادر جو ساتھ تھے میرے گرینڈ فادر بھی ٹیچر تھے اور میرا شروع سے خیال تھا کہ میں ٹیچر بنوں گا اٹومک رنجی کمیشن میں نے جوائن کیا جب میں امریکہ سے واپس آیا امیسا پی ایجی کر کے در آکٹر عثمانی صاحب جو ہمارے فادر آف اٹومک رنجی پروگرام جنہوں نے اس کو جنم دیا اس کو آگے بڑھایا اور یہاں تک لے کر آیا کہ یہ آگے پڑھ سکا تو جب میں واپس آیا تو میں نے کہا کہ یہ بھار کی مٹھ ہماری تعلیم آپ بن کر دیں گے نسلی ٹکنالوجی میں اور مسلمانوں کو یہ فیلڈ بند ہو جائے گی تو میں اپنے اطارہ بنانا چاہیے جہاں پہ نیوکلر ٹکنالوجی نیوکلر فیلڈ ہم اپنی شروع کر سکیں تو میں کیونکہ تیچنگ کرنا چاہتا ہوں تو یہ کام مجھے دے دیا جائے تو یہ کام پھر مجھے دے دیا گیا سکٹی ٹو میں ہم نے لاہور سینٹر سے پھر نیوکلر ٹکنالوجی کے ایوگیشن کا آغاز کیا تھا تیس سال میں ملک میں گھوما ہوں جیلوں میں دوسری جگہوں پہ یالا جیل وہاں پہ جو حالات دیکھی ہیں کہ کیا اس ملک کا حشر ہے اس وقت حضر انصاف زیرو ہے غریب کا انصاف کی کوئی امید نہیں ہے ہمیشہ ایسے نہیں کیا ہم لوگ میں تو پارٹیشن کے وقت مائیگریٹ کرے کے پاکستان آیا تھا اور شروع کے چند سال بہت اچھے تھے میں شہدہ آپ کو آپ نے مجھے اس لیے بلایا کہ میں ایٹی فور ایئرز میری عمر ہو گئی ہے اور سب آپ بچے ہیں میرے سامنے تو مجھے شہد اس لیے بلایا آپ کا اصفیت والا مالا بندہ کوئی آئے کوئی بات نہیں کرے آپ سے جب ہم پاکستان آئے تو بڑی امید تھے کہ ملک اسلام کے نام بھی بنایا کہ انصاف ہوگا امیشہ بات ہوگی پرابضی ہوگی لیکن جو ریٹائرمنٹ کے بعد جو میرے اپنے ایک سال گذرے ہیں پہلے تو بہت بیتی تھے ملک کے حالات دیکھے جیروں میں گیا دیفرنٹ جگہوں پر گیا اور میں نے دیکھا کہ انصاف کا نام نشان نہیں ہے ہمیشہ ایسا نہیں تھا پہلے چند سال ہمیں اچھے تھے رشوت کا نام نشان نہیں تھا مصابات تھی برابری تھی پھر سمہاو کہتے ہیں جب قوم کی تباہی کی طرف چلتا ہے قوم تو اس کا پروسپرس طفقہ اوپر کا طفقہ غلط کام میں مشغور ہو جاتا ہے ایش و عشرت میں غلط کاموں میں اور پھر یہ برائیہ ایسا ایسا نیچے تک آ جاتی ہے جائے پوزیشن مل جائے اور میں بتا ہوں یہ مل تو جاتا ہے ان لوگوں کو لیکن سکون نہیں ملتا آج میں سکون خلف پر کچھ لیکچر دے رہا ہوں دیفرنٹ جگہوں پر کہ سکون خلف آپ کو پیسہ پوزیشن سے حاصل نہیں ہوتے یہ آپ کو دوسروں کی مدد کر کے خدمت کر کے کام کر کے اور اللہ کو اور اللہ سمجھ کے حاصل ہوتے ہیں پرانشیف میں دیکھیں ایٹ پرسنٹ آیات ہیں وہ تجسس پہ ہیں جیسے ابھی ذکر کیا کہ غور و فکر ملہم سائنس ٹرکٹالوجی در کیوں نہیں جارے غور و فکر ہم کیوں بندے ہیں پیرے ہیں ہوں گے ہیں سوچیں اللہ کی کائنات کو دیکھیں اپنے اندر دیکھیں اپنے باہر دیکھیں کیا آپ کو اپنے برانے والدر پر اخیر نہیں آتا چلا جاتا ایٹ پرسنٹ آیات ہیں تجسس کے اوپر اور چار پرسنٹ ہیں عبادت کے اوپر جیسے اتنا دو تجسس پہ ہماری دین میں ہیں اتنا عبادت پہ نہیں ہے اور واقعی جیسے آیات ہیں آیات ہیں پران کے اندر وہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے ہیں کہ کیا کریں کیا نہ کریں تو بیتن صاحب صاحب قرآن نے بھی بتا دیا ہے کہ آپ غور و فکر کریں تجسس کریں اللہ کو اللہ سمجھیں اور سب سے بڑا تائم بھی اپنے لگائیں ایک بہتر انسان بننے پر لگائیں دیکھیں کمیشن میں سائنس تیکنالوجی جس کے پاس نہیں ہے ریڈ انڈینز امریکہ میں 20 ملین ریڈ انڈینز تھے کولمبس امریکہ میں آیا ان کے پاس سائنس نہیں کی ٹیکنالوجی نہیں تھا یل نہیں تھا یورپین کے پاس ہتیار تھے بندوگیں تھی ان سب کو خدم کر دیا گیا آسپریاریا کو دیکھئے آپ ورنجنیز تھے پڑے لکھے نہیں تھے ٹیکنالوجی سائنس نہیں تھے ان کے پاس اور ان کو بھی خدم کر دیا گیا تو میں سب سے اپنے علم کو آگے پڑھا دیں گے اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو سائنس کا لفظ ہے یہ لیٹن لینگویج سے جیوز کیا ہے اور اس سائنس سے بکڑ کے سائنس بنا ہے اور اسے مطلب نالیج ہے ہمارے دین میں نے کتنی اپورٹنس سے نالیج کی علم حاصل کریں اس کے لئے آپ کہیں بھی جانا پڑے اپٹومی ایلنجی کمیشن نے اتنی کامیابی کیسے حاصل کی اس ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے میں تو تھاٹھ سال سے پڑھا رہا ہوں ہمارے لوگ آؤکسورٹ، کیمبریج، ایم آئی ٹی سیلیکشن ہمارے میریٹ پہ ہمیشہ ہوتا ہے اس ملک کے اندر میریٹ قدم ہو گیا ہے کمیشن نے سم ہاؤک اس کو پرخراہ رکھا